وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَ اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم نے وَكُلَّهُمْ آتی ہے یومن قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتہ دار ہیں نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَ کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ یو نوٹ کیجئے خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے ماں بین کوئی رشتہ داری نہیں تھی یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خرق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے بابین کوئی اس طرح کے رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں اور جب ہم سے اہد لیا گیا تھا تو مجدد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے حضر مشابرت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وَطَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹھ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک آنا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپکی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپنوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے جو اصل نصف العبری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپکی ہوئی ہے تو جو بھی ظلاف ہم نے تم پر چہا دیئے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہوں وَرَا ظُهُورِكُمْ اپنے تیچھے وَمَا دَرَا بَعَاكُمْ شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ اَقْتَظَامْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمند ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشنیک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے وہاسبے سے ہماری پکڑ سے لَقَدْ تَقَدْتَعَ بَعَنَكُمْ اب تمہارے ماں بین سارے رشتے پوچھ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان براس کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلانیں براس کریں گے باقی موہور جو ہے لَا تُزَّا مَنَات وہ کس بَلَا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو امیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا دیا تھا تو وہ بھی اَتَّقَدْتَعَ بَعْنَهُمْ وہ سارے رشتے جو ہے وہ کٹ جائیں گے قَدْتَقَدْتَعَ بَعْنَكُمْ وَضَلَّا عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں دم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے